بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیر ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج انشاءاللہ ہم اپنے لیسن نمبر فائف کا آغاز کریں گے جی بیٹا لازٹ لیسن میں ہم نے 3.4 ایکسرسائز کسر نمبر 1 ہم نے سولف کیا تھا کسر نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 3 آپ کو ہوم ورک کے لیے دیئے تھے یقیناً آپ سب نے ہوم ورک کر لیا ہوگا آج انشاءاللہ اس ایکسرسائز کا کسر نمبر 1 کا پارٹ نمبر 4 ہم سولف کرتے ہیں جی بیٹا 3.4 ایکسرسائز کا کسر نمبر 1 کا پارٹ نمبر 4 ہمیں گیون ہے انڈیکس 5 2.709 into 1.239 انڈیکس 7 آفٹر سلوشن یو رائٹ اگین گیون کوسن جی بیٹا کل میں نے آپ کو بتائے تھے کہ آپ نے ان کوسنس پہ کون کون سے سٹیپ اپلائی کرنے ہے سٹیپ نمبر 1 میں آپ نے کیا کرنا ہے لیٹ کرنا ہے لیٹ ایکس ایکس ایکل ٹو اچھا بیٹا اسی کے ساتھ ہم اسی سٹیپ میں ان دونوں نمبرز کو ریڈیکل فارم میں سے ہم ان کو ایکسپنینشل فارم میں کنورٹ کر لیں گے ایکسپنینشل فارم کیا بنے گی 2.709 ریس ٹو پاور 1 آور 5 جی بیٹا ریڈیکل فارم میں انڈیکس 5 تھا جب ہم نے اس کو ایکسپنینشل فارم میں لکھا تو کس فارم میں لکھی جائے گی پاور فریکشن کی فارم میں 1 آور 5 انٹو 1.239 اور اس کا ایکسپنینٹ کیا بنے گا بیٹا 1 آور 7 جی بیٹا سٹیپ نمبر 1 ایکس کے ایکولیٹ کیا سٹیپ نمبر 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے جی شابش ٹیکنگ لوگ آن بودھ سائیڈ جی بیٹا لوگ ایکس ڈیٹ ایکول ٹو لوگ 2.709 ریس ٹو پاور 1 آور 5 انٹو 1.239 ریس ٹو پاور 1 آور 7 جی بیٹا جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ ان تمام کوسٹنز پہ فرس ٹری لاز آف لوگریتم اپلائی ہوں گے جی بیٹا دو نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اب ہم نے ان کو سیپریٹ فارم میں لکھنا ہے تو کس فارم میں سیپریٹ ہوں گے جی شابش اڈیشن کی فارم میں 2.709 ریس ٹو پاور 1 آور 5 پلس لوگ 1.239 ریس ٹو پاور 1 آور 7 جی بیٹا یہاں پہ ہم نے فرسٹ لاؤف لوگریتم اپلائی کیا دو نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے تھے ان کو ہم نے سیپریٹ کیا کس فارم میں سیپریٹ کیا پلس کی فارم میں اور ایک بات یاد رکھئے لوگ بیٹا دونوں نمبرز کے ساتھ لکھا جائے گا اکثر یہاں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ صرف سٹارٹ میں ایک لوگ لکھا جاتا ہے یہاں پہ لوگ لکھنا بھول جاتے ہیں مس ہو جاتا ہے جس سے بیٹا کوسن میں یہاں سے مسٹیک شروع ہو جاتی ہے جی بیٹا نیکس ٹیپ میں ہم چلتے ہیں جی لوگ x is equal to جی بیٹا اب بتائیے اس ٹیپ پہ کونسا لوگریتم اپلائی ہوگا پاور ہے نمبر کی پاور ہے جی بیٹا شاوش بائی تھرڈ لاؤف لوگریتم اس ایکسپنینٹ کو ہم کہاں شفٹ کریں گے جی شاوش کوفیشنٹ میں شفٹ کریں گے ون اوور فائیف لوگ ٹو پائنٹ سیون زیرو نائن پلس بائی تھرڈ لاؤف لوگریتم ون اوور سیون ایکسپنینٹ شفٹ ہو جائے گا کوفیشنٹ میں ون اوور سیون لوگ ون پوائنٹ ٹو تھری نائن جی نیکسٹ اپ میں چلتے ہیں جی لوگ ایکس that is equal to ون اوور فائیف as it is جی بیٹا اب ہم نے اس نمبر کی لوگ ویلیو لوگریتمک ویلیو ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے جی بیٹا ڈیسیمل پوائنٹ اپنی اوریجنل پوزیشن پر پلیس ہے اب آپ بتائیے کریکٹریسٹک اس کا کیا ہوگا جی شابش کریکٹریسٹک اس کا زیرو ہوگا جب بھی ڈیسیمل پوائنٹ اپنی اوریجنل پوزیشن پر ہوگا کریکٹریسٹک زیرو اس نمبر کا بھی ڈیسیمل پوائنٹ اپنی اوریجنل پوزیشن پر ہے کریکٹریسٹک زیرو اور اوریجنل پوزیشن کیا ہوتی ہے بیٹا فرز نون زیرو ڈیجٹ کے بعد decimal point کی original position ہوتی ہے جی بیٹا اب ہم اس number کا منٹی سا find out کریں گے decimal point کو ہم ignore کریں گے 4 digit number کی form میں ہم اس number کو لکھیں گے 2709 اب ہم logarithm کی table میں extreme left column میں 27 کو find out کریں گے جی بیٹا اب ہم اپنا log table دیکھتے ہیں جی بیٹا log rhythm کے table میں ہم نے 27 کو 0 کے column میں دیکھنا ہے جی بیٹا یہ ہمارا 27 table check کر لیجئے جی table of logarithm 27 کو ہم نے 0 کے column میں دیکھا کیا ویلیو ہمیں نظر آ رہی ہے 4 3 1 4 جی بیٹا یہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 4 3 1 4 next digit ہمارے پاس کیا ہے 9 9 کو ہم نے دیکھنا ہے mean difference کے column میں جی بیٹا mean difference کا column ہمارے پاس 9 اب ہم 4 3 1 4 جو ہم نے 27 کو 0 کے column میں دیکھا تھا اس کو ہم دیکھیں گے 9 کے column میں تو 9 کے column میں بیٹا ہمیں کیا ویلیو یہاں پہ مل رہی ہے جی بیٹا 14 اب ہم کیا کریں گے اس میں 14 کو add کریں گے جی بیٹا 4 plus 4 8 1 plus 1 2 3 as it is 4 as it is جی بیٹا ویلیو ہمارے پاس کیا آگئی 4 3 2 8 یہ کیا ہے یہ منٹیسہ ہے اس نمبر کا جی decimal point کریٹسٹک ہم نے 0 لکھا تھا اور منٹیسہ بیٹا ہم نے اس کا find out کر لیا تو ہمارے پاس کیا آگیا 4 3 2 8 plus 1 over 7 as it is جی بیٹا اب اس کی بھی value ہم find out کریں گے پہلے ہم اس کا کریٹسٹک لکھیں گے جی بیٹا کریٹسٹک اس کا کیا آئے گا جی شابج سے 0 point اب ہم اس decimal point کو ignore کریں گے منٹیسہ find out کرنے کے لیے اور 4 digit form میں ہم اس کو لکھیں گے 1 2 3 9 اب ہم دوبارہ اپنے logarithm کی table میں extreme left column میں 12 کو اور 12 کو پھر ہم 3 کے column میں چک کریں گے جی بیٹا یہاں بھی دیکھئے 12 12 کو آپ دیکھئے 3 کے column میں ہمارے پاس کیا value آ رہی ہے 0 8 double 9 0 8 double 9 اب ہم 3 کے column میں ہم نے چک کر لیا اب ہم اس کو دیکھیں گے 9 mean difference کے column میں جی بیٹا 9 mean difference کے column میں ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ رہا ہے 32 جی بیٹا 32 ہم اس میں add کر دیں گے جی 9 plus 2 11 1 1 carry 9 plus 3 12 12 plus 1 13 13 3 1 carry 9 and 0 جی بیٹا 0 9 3 1 یہ ہمارا اس نمبر کا منٹیسہ آ گیا جی 0 9 3 1 جی بیٹا اب ہم اپنے next step میں کیا کریں گے 0.4328 کو ہم کس پہ divide کریں گے 5 پہ divide کریں گے log x is equal to اب ہم اپنے calculator پہ 0.4328 divided by 5 جی بیٹا کیا value آ گئی ہماری اس کو ہم fix کر لیتے ہیں 4 digit تک جی بیٹا 4 digit تک fix کیا تمہارے پاس کیا آ گیا 0.0866 plus جی بیٹا اس کو ہم divide کریں گے 0.0931 divided by 7 جی بیٹا کیا value آ گیا ہمارے پاس 0.0133 اب ان دونوں values کو ہم add کریں گے log x is equal to 0.0133 میں ہم plus کر دیں گے 0.0866 جی بیٹا کیا آنسر آ گیا ہمارے پاس 0.0999 جی بیٹا next step پہ ہم کیا کریں گے ہم log کو right side پہ shift کریں گے کیونکہ ہم نے x کی value find out کرنی ہے جب log کو right side پہ shift کریں گے تو کس form میں shift ہوگا جی شاہش anti logarithm کی table میں form میں 0.0999 جی بیٹا اب ہم ہم یہاں پہ characteristic beta 0 given ہے اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اب ہم anti logarithm کا table apply use کریں گے اور اس میں ہم 0.09 0.09 extreme left column میں find out کر کے پھر اس کو 9 کے column میں اور پھر 9 mean difference کے column میں ہم اس کی value check کریں گے جی بیٹا اب ہم اپنے anti logarithm کی table میں 0.09 کو extreme left column میں پہلے ہم find out کریں گے جی بیٹا 0.09 اب اس 0.09 کو بیٹا ہم نے next digit ہمارے پاس 9 ہے 9 کے column میں ہم اس کو shift کریں گے جی بیٹا 9 کے column میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس 9 کا column ہے 9 column ہمارے پاس value ڈیا لکھی ہوئی ہے 1 2 5 6 اس کو رف ورک ملکھ لیتے ہیں 1 2 5 6 جی بیٹا next last digit ہمارے پاس کیا ہے last digit ہمارے پاس 9 ہے یہ last digit mean difference column کا digit ہوتا ہے یہ ہمارے پاس mean difference column اور mean difference کے column میں ہم 9 کے column میں اس کو shift کریں گے جی بیٹا 9 کے column میں ہمارے پاس کیا آگیا 3 اب ہم 3 اس میں add کریں گے جی 6 plus 3 9 5 as it is 2 as it is 1 as it is جی بیٹا یہ ہمارے پاس value calculate ہو کے آئی anti-log of this number 1 2 5 and 6 جی بیٹا اب ہمیں decimal point کو place کرنا ہے اور decimal point کو place کرنے کے لیے ہمیں characteristic بتائے گا کہ ہمیں decimal point کو original position سے right side پر یا left side پر یا اس کو original position پر place کرنا ہے جی بیٹا characteristic zero ہے it's mean decimal point کو ہم اس کی original position پر place کریں 9 جی تو ہمارے پاس finally answer کیا آیا اس number کا x equal to 1 point 2 5 9 decimal point کو original position پر place کریں کیوں کیونکہ ہمارے پاس characteristic zero ہے یہیں پہ آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ اگر characteristic negative ہوگا 1 ہے یا 2 ہے تو پھر ہم decimal point کو original position سے left side پر place کریں گے اگر ہمارے پاس here characteristic minus 2 ہے تو original position سے two digit left side پر place کریں گے اور اگر ہمارے پاس characteristic positive mean plus 2 ہے تو پھر ہم original position two digit right side پر اس کو place کریں جی بیٹا یہ ہمارا answer آگیا x equal to 1 point two five nine اب ہم اپنے next question پہ چلتے جی بیٹا part number seven میں نے لکھا اس کو solve کرتے ہیں part number seven کی value ہمیں given ہے جی بیٹا step number one کیا کریں گے شابش جی let x equal to 83 into 92 index 3 divided by 127 into 246 index 5 جی step number two شابش taking log on both side جی log x is equal to log 83 into 92 index 3 divided by 127 into 246 index 5 جی بیٹا اب یہاں پہ ہم first second اور third تینوں law ہم apply کریں law of logarithm تینوں apply ہوں جی بیٹا اوپر numerator میں دونوں numbers multiply ہو رہے ہیں ان کو ہم separate کریں گے تو addition کی form میں separate ہوں گے اور اس second part پر ہم third law logarithm بھی apply کریں گے اور denominator والے دونوں numbers subtraction کی form میں لکھے جائیں گے جی بیٹا دیکھئے دیان سے minus log 127 and minus log اس number کو میں exponential form میں لکھ رہا ہوں 246 raise to power 1 over 5 جی بیٹا اس step میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم second term کو اور last term کو by third law logarithm apply کر کے ان کے exponents کو ہم shift کرتے ہیں coefficient میں جی log 83 as it is by third law logarithm exponent کو shift کر رہے ہیں coefficient میں 1 over 3 log 92 minus log 127 as it is minus 1 over 5 log 246 جی بیٹا بھی میں نے بتایا کہ denominator والے دونوں نمبر کے ساتھ negative sign اور ضروری بات ان چاروں نمبر کے ساتھ log separate separate آئے گا by first and second law of logarithm جی بیٹا اب ہم ان کی values calculate کرتے ہیں جی log 83 کی value ہم نے calculate کرنی ہے بیٹا یہاں پہ ہمیں decimal point نظر نہیں آرہا کہ اس کی مدد سے ہم اس کا پہلے characteristic لکھیں جس نمبر میں آپ کو decimal point نظر نہیں آئے گا اس decimal point last place ہے اب آپ نے اس decimal point کو last place ہے اس کو آپ نے اس اور 3 کے درمیان ہے یہاں shift کرنا ہے جی بیٹا one digit آپ اس decimal point کو left سے right shift کر رہے ہیں تو characteristic اس کا کیا ہوگا plus one point اب ہم 83 کا منٹیسہ find out کریں by law table of logarithm میں ہم 83 3 کی value find out کریں گے اس کا منٹیسہ ہم نے find root کرنا ہے یہ بعد آپ نے 3.2 exercise میں سمجھ لئی کہ ہمیں table سے value find out کرنے کے لئے 4 digit number required ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 83 2 digit number ہے 4 digit بنانے کے لئے ہم اس کے ساتھ 2 0s place کرتے گے یہ ہمارے پاس 4 digit number ہو گیا اب ہم 83 کو 0 کے column میں دیکھنا ہے log rhythm کے table میں یہ بار بار میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے تسلی کر رہی ہیں کہ آپ log rhythm کے table میں value find out کر رہے ہیں 83 83 کو 0 کے column میں دیکھیں گے تو ہمارے 0 ہے اور 0 mean difference کے column میں ہمارے پاس نہیں ہے جی بیٹا اسی طرح ہم اپنے next number کی value find out کرتے ہیں 1 over 3 92 کا ہم پہلے characteristic لکھیں گے decimal point last place ہے اور ہم نے اس کو original position پر shift کرنا ہے 1 digit ہم right سے left shift کر رہے ہے 1 point اب 92 2 digit number ہے اس کو 4 digit number بنائیں 92 کے ساتھ ہم 2 zeros لگائیں گے اب 92 کو ہم 0 کے column میں دیکھنا ہے جی بیٹا 92 کو ہم 0 کے column میں دیکھیں گے تمہارے پاس کیا آئے گا 9638 9638 minus 127 لوگ 127 کی value ہم نے find out کرنی ہے decimal point last place ہے ہم نے اس کو original position پر shift کرنا ہے original position پر جب ہم shift کریں گے تو 2 digit ہم اس کو right سے left shift کریں گے تو بیٹا اس کا credit سے کیا ہو جائے گا شابج 2 point اب ہم نے 4 digit number بنانا ہے 1 2 7 3 digit number تو ساتھ ہم 0 place کر لیں جی بیٹا 4 digit number بنا اب ہم 12 کو کس column میں دیکھیں گے 7 کے column میں جی بیٹا 12 کو ہم دیکھیں گے 7 کے column میں کیا آگیا ہمارے پاس 1038 جی 1038 minus 1 over 5 as it is جی بیٹا 246 کریٹریس کیا ہوگا اس کا شابج 2 ہوگا point اب ہم اس کو بھی 4 digit number بنائیں 2 4 6 0 24 6 کے column میں دیکھیں گے 24 6 کے column میں اس کی value دیکھنی ہے 3 9 0 9 3 9 0 9 جی بیٹا اب ہم ان values کو calculator پہ calculate کرتے ہا جی بیٹا 1 9 1 9 1 1 as it is plus اس value کو 3 پہ divide کیا تو 0.6546 ہمارے پاس answer آیا minus 2.1038 as it is اور minus 2.3906 کو 5 پہ divide کیا تو یہ ہمارے پاس answer آیا یہ بیٹا positive values کو میں نے add کیا تو 2.5737 اور minus ان دونوں values کو میں add کیا negative sign in کا common لے کے تو minus 2.582 میرے پاس negative sign کو بیٹا فیلال ابھی آپ نے ignore کرنا ہے آپ نے characteristic میں اس one کو add کرنا ہے تو آپ کے پاس answer کیا جائے گا one point اب آپ نے اس منٹیسہ کو point zero zero eight three point zero zero eight three کو آپ نے اس one میں سے minus کرنا ہے یہ والا one بیٹا دوبارہ سمجھ دیجئے یہ plus one جون سا ہے اس کو آپ involve کریں گے characteristic کے ساتھ اور negative one کو آپ involve کریں گے منٹیسہ کے ساتھ جی اس negative sign کو ignore کر کے یہاں پہ جو بھی characteristic ہوگا اس characteristic میں آپ نے one add کرنا ہے zero تھا zero میں ہمارے پاس one آگیا decimal point as it اب آپ نے منٹیسہ کو minus کرنا ہے one میں سے جی بیٹا آپ دیکھیں اس کو میں کیسے لکھوں گا zero point zero zero eight three minus one آپ نے کرنا بیٹا تو answer ہمارے پاس آئے گا minus میں اس negative sign کو اور یہ جو negative sign بیٹا ہم نے ignore کیا ہوا تھا ان دونوں کو منٹیسہ کو آپ minus کریں گے one میں سے تو definitely آپ کے پاس answer negative آئے گا اس negative sign کو اور یہ جو negative sign آپ نے ignore کیا ہوا تھا ان دونوں کو آپ combine کر 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 اوپر آپ شو کر یں گے اب ہم بیٹا اس کا anti log find out کرتے انٹی log of minus one point nine nine one seven جی بیٹا انٹی log ریثم کے table میں 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 point nine nine کو one کے column میں دیکھا تو میرے پاس آیا جی 9795 اور پھر اس کو میں لے گیا mean difference seven کے column میں وہاں سکسٹین تھا سکسٹین کو میں نے اس نمبر میں add کیا تو 9811 9811 اب بیٹا کریٹرسٹک ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اس نمبر میں decimal point کو کہاں place کرنا ہے کریٹرسٹک minus one ہے original position nine اور eight کے one nine اور eight کے درمیان ہے decimal point کی original position کریٹرسٹک negative تو ہم اس کو original position سے ایک ڈیجٹ left side پر decimal point کو place کریں گے تو ہمارے پاس answer آگیا zero point nine eight one one جی بیٹا اب آپ اپنی exercise کے جی بیٹا remaining parts جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح solve کریں گے part number five six اور eight یہ بھی اسی طرح solve وہی steps بیٹا ہم باقی remaining parts کو بھی apply کریں گے انشاءاللہ کل اگلے questions کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ